بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سفر نامے کے ساتھ میں ہوں ذلکرنین شیخ پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صبح ہے اور کہنے کو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی آفتہ ہے آج اس پنجاب کے اندر سام سے ڈسنے پر جو دوائی دی جاتی ہے وہ بھی موجود نہیں اور یہ میں کسی اس علاقے کی بات نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی کچھے کا علاقہ تھا یہ ایک ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کا ہسپتال تھا واقعہ کچھ یوں ہوا ہے کہ زلہ لیہ میں شہر کے ہسپتال سے صرف پانچ سے سات منٹ کی ڈرائیب پر واقع ہے حافظ آباد ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک شخص شہباز سعید جو کہ رضاکار ہے اور تین بچوں کا باپ ہے وہ اپنی ہفتے کے روز کام سے واپس آتا ہے ہر ہفتے آتا ہے اور آ کر گھر جو ہے وہ چار پائی پر سوتا ہے اور اسے سام ڈس لیتا ہے تقریباً بارہ بجے ایک رات کا یہ وقت تھا اس کے اہل خانہ اسے لے کر ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیا جاتے ہیں جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پہلے تو ڈاکٹرز یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ سام ڈس آئے کیونکہ ان کے پاس انٹی وینم سام کی زہر کی دوائی نہیں تھی پہلے انہوں نے کہا یہ کچھ اور کاٹ گیا ہے یہ بچوں کاٹ گیا ہوگا وہ اس کے اہل خانہ منتے کرتے رہے جس کو سام نے کٹا اس نے خود کہا کہ میں نے سام کو اس نے مجھے کٹا میں نے اٹھا کے اسے دور پھینکا لیکن اس غریب کی کوئی نہ سنی گئی اس دوران اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی بچے تھے تو بیوی نے اس سام کو ڈھوننے کی کوشش کی اب جب اس نے ڈھوننے کی کوشش کی تو اس دوران اسے وہ سام مل گیا اور جب وہ اسے ملا تو ملنے کے بعد اس نے اسے مار ڈالا یہ سام کی تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی سام ہے جس نے اسے کٹا اس سام کی تصویر کو اس بیچاری نے خود لے کر موبائل وہ ہسپتال بھاگی اور جا کے اس نے ڈاکٹرز کو دکھایا کہ یہ سام تھا جس نے کٹا ہے اس کہنے کے بعد پتا چلا کہ ہسپتال میں تو سام کے کٹنے کی دوائی انٹی وینم ہے ہی نہیں کبھی انہیں اس طرف بھگا کبھی اس طرف بھگا کبھی اس طرف بھگا اور اس پورے معاملے میں ڈیڑ سے پونے دو گھنٹے گزر گئے ایک جونئر ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھا اس نے کسی سینئر سے مشورہ کیا پھر انہوں نے کہا کہ جی اسپتال میں نہیں ہے آپ انٹی وینم یعنی کے سام سے دسنے کی دوائی باہر سے لے کر رہے باہر سے لینے چلے گئے جب باہر سے گئے تقریبا نو آزار آٹھ سو روپے کا ایک ٹی کا جو انٹی وینم تھا وہ وہ لے کیا ہے وہ اسے لگایا گیا شباز سعید کو تین بچوں کے باپ کو لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو جگی گی جب اسے وہ لگایا گیا تو زہر اس کے جسم میں پھیل چکا تھا اور ڈھائی گھنٹے تک ہسپتال میں ایڈیا رگر رگر کر آج اکیسی صدی میں کوئی شخص سام کے کاٹے سے مر جائے محذب دور میں یا محذب دنیا میں یا جو تکیافتہ ورڈ ہے اس میں تو میرا خیال ہے اس کو کسی طور برداشت نہیں کیا جائے گا آپ نعرے سن لیں مریم نواز صاحبہ میں روزانہ آفیس جاتا ہوں مال روڈ پہ اوپر آپ اللہ کرے کوئی ان کا آڈٹ کرے اس چیز کا کہ یہ جو کتنے پینا فلیکس لگواتے ہیں آج اب مال روڈ پہ جائے آپ کو پینا فلیکس ملیں گے جی آج جو پینا فلیکس میں دیکھوں گا اپنا گھر اپنی چھت دفتر پہنچ جو گا اس کی پہلے خبر چل رہی ہوگی اب مریم نواز صاحبہ آپ کو پاگل کر رہی ہے بروکریسی آپ گھر جاتی عمرہ سے نگلتی ہیں آپ ایڈ کلاب تک آتی ہیں سیون اس راستے میں ہر وہ کام سجاد دیا جاتا ہے جو اس دن آپ نے کرنا ہوتا ہے حال یہ ہسپتالوں میں جی کلینک آن ویلز آپ کو گھر پہ یہ ملے گی پہ پنجاب کے ہسپتالوں میں یہ ہوگی اور بھائی پنجاب کے ہسپتالوں میں صاحب کے زہر کی دبائی نہیں ہے اگر میں یہ واقعہ جھوٹ کوٹ کر رہا ہوں شہباز سعید یہ اس بچارے کی مرنے کی تصویر ہے آپ اس کو ہفتے کی رات کا ڈسٹرک ایڈ کورٹرز بتا لیا کا سی سی چی وی کیمرہ چیک کر لیں کتنے بجے گیا ہے کتنے بجے گیا ہے کوئی غلط بیانی ہو میں یقین کرے اپنی انیس سالہ صحافت میں مجھے نا دیکھیں آپ کے لئے یہ ایک واقعہ ہے تین بچوں کا باپ ایک بیٹا گیارہ سال کا ہے ایک نو سال کا ایک ساتھ سال کا ہے آپ کہیں کہ چلے آپ یوں کہہ لے کہ جی ایک زہر کچھ دبائی نہیں تھی تین بچے یتیم ہو گئے آج کے دور میں ان تین بچے کو کون پا لے گا آپ نے تین بچے یتیم کر کے ان تین نئے بچارے اس دنیا میں اس پاکستان میں اس پنجاب میں غلام پیٹا کر دیئے آپ کو اگر یہ ایک ساتھ کے دسنے کی دبائی ہوتی تو ایک پورا خاندان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا آپ جب کبھی بھی کسی معاشرے کے اندر جو کہتے ہیں نا بنیادی سہولتیں ختم ہو جائیں تو اس معاشرے کا کیا ہوگا آپ یہاں پر سکوٹی کی گرین سکوٹی سکیم آ گئی جل اورتوں کو پنک سکوٹی مل رہی ہے ایک سکوٹی کسی کو نہیں ملی اپنا گھر اپنی چھت اپنا گھر اپنی چھت پندرہ لاکر پہ دینے کی بات کی گئی ہے لاہور جیسے پونے دو کروڑ عبادی کے شہر میں سولہ سو دھکاسیں گئی ہیں ملیں گی کس کو اللہ جانے ہیں اللہ آپ اچھا جی یہ اب سکول پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ بھئی خوت کو دیئے میں تو اس کو مانتا ہوں ٹھیک ہے صحیح باقی جو سکول چینز ہیں جو پہلے نوچے اٹھ رہی ہیں کوئی تو ہم ورکر ہر چیز آپ غریب آدمی پر آپ عام آدمی پر آپ تنخواہ دار آدمی پر مشکل کیوں کرتے جا رہے ہیں یہ اچھا دوسری بات یہ شہباد صحیح رضاکار تھا یعنی کہ پولیس کے ساتھ جو رضاکار کام کرتے ہیں اب بھی بھائی یہ بھی تو سرکار کا ملازم تھا کہا گیا آئی جی پنجاب یہ فلان کریں گے فلان کریں گے کرمائے نظر آئے انکوائریں صاحب کے ڈسنے کی دبائی کیوں نہیں ملی ایک ایک تین بچوں کے باپ کو ایک ایسے شخص کو جو ٹائم لی ہم سب نے مرنا ہے ہم سب کے بچے ہیں کیا جس کے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک کتہ بھی پیاسا مرے کو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ حضرت عمر فاروق ہر کسی کو پھانی پلانے کے ذمہ دار جب کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے جب کسی کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ صبح کے اندر کسی شخص کو کہیں پہ لگا سکتا ہے کسی کو نوکری یک کہا سکتا ہے کسی کو نوکری دے سکتا ہے تو وہ پھر ذمہ دار بھی ہوتا ہے پابر ہوتی ہے اختیار ہوتا ہے تو رسبانشویلیٹی بھی ہوتی ہے رسبانشویلیٹی ہوتی ہے تو پھر آپ سے ایک دن پوچھا جائے گا یہاں نہیں کوئی پوچھے گا تو اوپر کو پوچھے گا نا آپ آپ نے پچھلے دنوں میں ہوں اسپتال کے اندر دس افراد کینسر کے پیشنٹ کو آپ نے زائد المیاد یعنی کے ایکسپائریٹی کے لگا دی ان دس میں سے چار کی حالت نازک ہے اب یہ مجھے اپ ڈیٹیڈ نہیں پتا یہ پانچ دن پہلے کی بات ہے کہ ان کی حالت نازکی جب چار کی حالت نازک کوئی تھوڑی سی بات چلی مرتے اور کیا نہ کرتے تو اس پہ ایک نکاری بٹھائے گی اور ایک ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر تو نہیں ہے کوئی ڈرگ اسپیکٹر تھا اس کو اور ایک نرس کو اس کو جناب کھڑے لائن لگا دیا گیا میرے کھاتے میں آپ پوچھیں تو اس اسپتال کا ایم ایس ذمہ دار ہے پہلے تو یہ بتائے کہ زائد المیاد انجیکشن اس کے پاس کر کیا رہے تھے اگر چار لوگ اس میں ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا یہ قتل نہیں ہے مریم نواز صاحبہ دو منسٹر ہے پنجاب کے دو منسٹر وزیرہ صاحبہ دو ہیں ایک خاجہ سلمان رفیق اور دوسرہ خاجہ عمران نظیر جب آپ دیکھیں ان کی میٹنگ جب آپ دیکھیں کلینک اور میلز یہ یہ کر دیا پرامریز پلانٹ ڈینگ آپ مریم صاحبہ آپ نے ایک بار ایک بار آپ تو خاتون ہے نا آپ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے آپ برکہ پہن دیں آپ ایک بار برکہ پہن کے کسی ملازم کے بچے کے لے کے کسی ہسپتال تو جائے آپ کو لگے پتہ آپ اس کو دوائی کی پرچی لیں کے آپ ایک ڈاکٹر سے تو دکھائیں اگر آپ رونو بڑی یہ کیا پروٹوکول میں پچاس گاڑیوں کے ساتھ شاہ شاہ ایسکری ہل ساتھ ہے ڈی جی ہل ساتھ ہے سب بچہ ہے سب بچہ ہے جس ہسپتال میں جانا ہے چار روز پہلے سے وہاں پہ صفائیوں چنو ہوئی ہیں خدارہ 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 کچھ تو تھوڑا مریم صاحبہ آپ کی یہ سیاست آپ کی وراثت ہے میں آپ کو اتنا بتا دوں یہ جو آپ کر رہے ہیں نا اس سے آپ کی وراثت آگے نہیں جائے گی خدارہ اگر آپ نے کوئی طاقت دیا تو ماں ہیں اب سوچیں ایک عورت بیوہ ہو گئی تین بچے اس کے یتیم ہو گئے صرف ایک سام کے ڈسنے کی دوائی نہیں ملی خدا کے لیے خدا کے لیے کچھ تو تو میں نہیں جا رہا کہ کس کو آئینی ترمیم کرنی ہے میں نہیں جا رہا کس کو جلسہ کرنا ہے میں نہیں جا رہا کون ہے اور بھائی بنیادی سہولتے ہیں بھائی بنیادی سہولتے ہیں بنیادی سہولتے ہیں میں تو کہوں گا مریم صاحبہ ایک دفعہ تو کوئی برکہ چھوڑکہ پہن کر کسی بچے کو لے کر پنجاب کے کسی اسپتال میں تو جائیں سرکاری آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آٹے ڈال کا بھاؤ ہے کس طرح آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا اگر آپ کو پچی لینے میں حادی دیاری لگ گئی تو پھر آپ کو پتا چلے گا نا کہ وہ جو آپ کو بیروکریسی جنت بتاتی ہے کہ پنجاب میں تو جناب ایسے ایسے اسپتال ہے کہ جی بچوں کے دل کا علاج اور بھائی بچوں کے دل کا علاج اب آپ ہوئی ہیں نا بے گئی ہیں ایک دن برکہ پیان کے کسی بچے کو لے کے چلیے میرے بیٹے کو ہارٹ پرابلم ہے خدا کے لیے رحم کریں پنجاب کے اور پاکستان کے لوگوں پر میں تو بس یہی کہہ سکوں گا کہ ایک باپ تین بچوں کو یتیم کر کے چلا گیا اور یہ تین بچے آپ کل خدا نخواہ صاحب بتائیں آپ اور میں جب اس دوڑ میں اب آپ اور میں زندگی بھاگ رہے ہیں بچوں کے لیے اور کسی باپ کو ایسے ہی ایک صاحب کھا لے اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا تھا کیا ریاست اس کو دبائی بھائی نہیں دے دے سکتی اگر وہ دبائی ہوتی خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں اللہ حافظ